فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب محب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈننگ کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرنس آج میں آپ سے جو میں پلانٹس نرسکی سے لے کے آئی تھی ان میں سے جو ایک پلانٹ ہے اس کی آج میں آپ کے ساتھ ریپورٹ کرنا اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فرنس آج میں جو ہے یہ دیکھیں فرنس سنگونیم کی ایک ویرائیٹی ہے اب مجھے اس کا نام نہیں پتا لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ ویرائیٹی سنگونیم کی ہے تو اسے جو ہے فرنس اس کو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ سنگونیم چھوٹے پتوں والا ہیں تو فرنس آج میں اس کو ریپورٹ کروں گی اس کی کیر بھی فرنس سنگونیم اور باقی جو پلانٹس ہیں ان کی طرح ہے اور اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ اس کے اندر تقریباً دو پلانٹس لگے ہیں فرنس یہ دیکھیں یہ دو پلانٹس ہیں اگر میں ان کو الیتہ کر کے لگانا چاہوں میں تب بھی لگا سکتی ہوں اگر میں ایک اٹھے لگانا چاہوں تب بھی فرنس اس پارٹ کے اندر میں نے اس کی کیا ہے لگاؤں گی اسے اور اس کے اندر میں نے ٹھیک ری رکھتی ہے یہ دیکھیں اس کا ڈرینیج اس کے پر میں یہ ٹھیک رکھتوں گی اور اس کے بعد فرنس یہ والی جو سوائل میں نے اس کے لیے کی ہے یہ ہاف اس کے اندر مٹی ہے چکنی جو مٹی ہوتی ہے وہ اور ہاف اس کے اندر ریت ہے فرنس ریت اس کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ صرف چکنی جو مٹی ہوتی ہے اس کے اندر لگائیں گے تو پھر اس کی جو روٹس ہے وہ گل جائیں گی فرنس کیونکہ یہ چکنی مٹی کے اندر بہت دیر تک موستر رہتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی جڑوں کو نقصان ہوگا تو فرنس اس کی جڑیں اگر گل جائیں گی تو ظاہر ہے یہ پلانٹ بھی خراب ہو جائے گا فرنس اس کو میں اس کے اندر سے نکال کے اور اس کی مٹی ساری ہٹھا کے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ فرنس میں اس مٹی کے اندر اس سے نہیں لگاؤں گی اس کے لیے میں نے یہ مٹی بنا دی ہے میں اس کے اندر اس سے لگاؤں گی تو فرنس میں اسے نکال کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں فرنس یہ دیکھئے مجھے خود کچھ بھی آپ ساتھ کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہیں آپ اس مٹی کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس مٹی کی کیا پوزیشن ہے اور اس کی کیا حالت ہے اور اس مٹی میں فرنس اگر یہ زیادہ ٹائم اور لگا رہتا تو آگے سردیوں کا موسم آنے والا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس کی جڑیں جو ہیں وہ گل جاتی ہیں کیونکہ فرنس کئی دفعہ بارش کے موسم میں بھی سوائل جو ہے وہ زیادہ گھیلی رہ جاتی ہے تو اگر آپ اس کو دیکھیں اور یہ سوائل دیکھیں تو جو آپ کو فرق جو ہے وہ پتہ چل جائے گا تو فرنس اس سوائل کو میں فیلال جو ہے وہ کہیں بھی استعمال نہیں کروں گی اس کو میں ڈرائی کروں گی اور اس کے بعد اس کے اندر میں اتنی جتنی یہ مٹی ہے اتنی میں اس کے اندر ریت ملا کے پھر ایک پوٹنگ مکس بناوں گی اور پھر جو مجھے پلانٹ اس کے اندر لگانا ہو میں لگاؤں گی کیونکہ فرنس اتنی سوگی مٹی کے اندر کا میں پلانٹ لگاؤں گی تو اس کے روٹس جائیں وہ خراب جائیں گی فرنس یہ دیکھیں یہ میں میں نے اس کو روٹ سمیتھ نکال لیا ہے اب جو ہے اسے جو شوق لگنا ہے وہ ایک ہی دخل لگی ہے تو فرنڈس میں میں اس کے اندر ڈالتی ہوں فرنڈس اس کی جتنی نرم مٹی ہوگی اس کی جڑوں میں پانی اتنا کم ٹھہرے گا اور جب میں پانی جائے وہ زیادہ اگر کم ٹھہرے گا تو اس کی گروت اچھی ہوگی اس کے پپس بھی نکلیں گے اور اگر اس کی جو یہ سوائل ہے یہ سخت ہوگی تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس کی جو جڑیں ہیں ان کے اندر پانی رکے گا اور پھر یہ پلانٹ خراب ہو جائے گا تو فرنڈس میں اسے یہاں پہ لگا کے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں فرنڈس یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر اس کو لگا دیا ہے اب ایک دفعہ جو ہے کیونکہ آپ نے سوائل دیکھے یہ بلکل ڈرائی تھی ایک دفعہ جو ہے میں اسے پانی بھر کے دوں گی تاکہ نیچے سے ڈرین آؤٹ ہو جائے اور ایک دفعہ اس کی روٹس کو اچھی طریقے سے پانی مل جائے اور اس کے بعد فرنڈس جب اس کی سوائل ڈرائی ہو تب آپ نے اس کو تھوڑا سا اس کے اندر آپ نے نہیں فرنڈس پوری ڈرائی نہ ہو تھوڑا سا اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اب اس کو پانی کی ضرورت ہے تو آپ اس کے حساب سے کریں اگر آپ بہت زیادہ اور وارٹنگ کریں گے تو اس کی جڑے گل جائیں گے پلانٹ خراب ہو جائے گا تو فرنڈس میں اسے جو ہے وہ بھی پانی دے دوں گی تو ٹھیک ہے فرنڈس میں آپ کٹتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کہیں لے میرے چینل کو سبسکرائب پیجئے گا فرنڈس آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ